بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیجا جائے گا اور کن کو نہیں بھیجا جائے گا یہاں پہ آپ کی جو بتاتا چلوں کہ بورٹ جونسن اور پریٹیپ ٹیل کی اس نئے قانون کو کافی زیادہ لیگل چیلنجز کا بھی سامنا ہے کافی زیادہ کیسز اس قانون کے اگینسٹ ہو چکے ہیں اور آنے والے وقت میں مزید کیسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی آپ لوگ ساتھ نیوز بریک کرتا چلوں کہ پہلا جو امیرنٹ ہے اللیگل وہ ریوینڈا کو ریسیو ہو چکا ہے اس نیوز کی جو مزید تفصیل ہے وہ آپ نیچے ڈسکیپشن میں لنک کو کلک کر کے بھی خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بورٹ جونسن کے اس انٹریو میں سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ بورٹ جونسن اور اس کی پارٹی اور اس کی حکومت اور پریٹیپ ٹیل سپیشلی کس لیول تاکہ لوگوں کو کس دیر تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ریوینڈا میں بھیجیں گی یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ ایک جنوری دوہزار بائیس کے بعد جتنے اللیگلی میرنٹ جو کہ لیگلی یوکے کی سرزمین پر انٹر نہیں ہوں گے ان کے ریوینڈا میں بھیجا جائے گا اس کے ساتھ ہی حکومت کے لیے سب سے زیادہ خطرے کے بات یہ بھی ہے کہ یکم جنوری دوہزار بائیس کے بعد اب تک آٹھ ہزار سے زیادہ جو اللیگلی میرنٹ ہے وہ انگلیس چینل کو عبور کر کے یوکے میں پہنچ چکے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آٹھ ہزار وہ جو انگلیس چینل کے ذریعے عبور کیے گئے ہیں ان کو لازمی دور پر ریوینڈا میں بھیجا جائے گا وہ ایمیرنٹ جو ابھی پہنچ رہے ہیں ان کو بھی ریوینڈا میں بھیجا جائے گا لیکن یہاں پہ ترطیب کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا جس میں ایج بھی شامل ہے جنڈر بھی شامل ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت اس رفتار سے اور اس ترطیب سے لوگوں کو یہ ریوینڈا میں بھیجے گی یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں چند دنوں میں جیسے نئی کھیپ جاتی ہے ریوینڈا میں حکومت کی کچھ نئی پولیسز واضح ہو جائیں گی کہ مزید اس کے بارے میں کیا طریقہ کا اپنائے ہوئے ہیں لیکن یہ بات کنفرم ہو چکیا کہ یوکی کے حکومت روینڈا میں اب الیگل ایمیرنٹ کو بھیجے گی اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے مستقبل میں اس کا کیا اثرات ہوں گے یوکی کی یوکی کی ایکانومی پہ اور ساتھ ساتھ اسائلم سیکرز کی تمام چیزوں پہ تو وہ آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا ایکانومی کے لحاظ سے اس وجہ سے ہے کیونکہ یوکی کو یہ جو طریقہ کار ہے یہ جو معاہدہ ہے یہ انتہائی مہنگا پڑے گا کیونکہ یہاں سے وہاں ان کو لے جا کے رکھنا اور ان کے تمام ایکسپنسز اٹھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی طرح میں لوگوں کو وہاں پہ کرنا اور جو جسٹس سسٹم ہے وہ وہاں پہ اپروو کرنا اور تمام چیزیں کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں حکومت اس کو کس طرح سے ہیڈل رکھتی ہے اور کس طرح سے یہ جاری رکھتی ہے تو دوستو یہ تھی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ